ہیلو اسلام علیکم گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور حیر خریت سے ہوں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ میرے آدمے کبوتر خوبصورت سا کبوتر یہ کچھ دنوں سے بہت سست اور بیمار سا مجھے لگ رہے اور یہ باقی کبوتروں سے بھی کافی علیدہ علیدہ رہ رہے اور کھانے پینے میں بھی کوئی دلچسپی شو نہیں کر رہا پھر جب میں نے اس کو پکڑا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کو کیا پرابلم ہے تو مجھے اس کی جو سینے کی اڈی ہے نا یہ محسوس ہوئی ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ اس نے کیونکہ کھانا پینے چھوڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے جو اس کی سینے کی اڈی ہے نا یہ باہر نکلائی ہے اس کو یہ جو عام زبان میں کبوتروں کی زبان میں اس کو سوکڑے کی بماری کہتے ہیں اس کو پھر میں نے کا علاج کرنے کے لئے میں نے اس کو زینٹل دی ہے اور جو پرانا گھوڑ ہوتا ہے وہ گھوڑ چاہے کوئی بھی ہو گھوڑ چاہے کوئی بھی ہو پرانا ہو نیا ہو اس کا آپ ایک گولی بنا لیں یا آپ اس کو لکوڈ بنا لیں بہتر یہی ہے کہ اس کی گولی بنا لی جائیں تو اس کو زینٹل دینے سے پہلے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہیں اس کو گولی کھلا دیں تھوڑا ویٹ کر لیں پھر آپ جو زینٹل ہے نا وہ انجیکشن میں ڈال کے تین سی سی زینٹل لینے ہے اور دو سی سی پانی ہے وہ آپ صحیح طرح مکس کر کے اس کو پلا دیں یہ جو خوراک ہے نا آپ نے یہ دو تین دن آپ نے لگرطار دینی ہے اس کو تو انشاءاللہ یہ کبوتر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ خوراک میں نے اس کو دے دی ہے اب تو باقی اب دو تین دن ویٹ کرتا ہوں اور میں بھی چار دن دینی پڑ جائے تو پھر جو بھی سرزال ہوئی جو کچھ ہوا تو ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کروں گا تو امید ہے کہ اس سے کبوتر ٹھیک ہو جائے گا